نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر 138 and 139 یعنی 138 اور 149 کا ترجمہ آج ہم پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے رنگ کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اللہ کا کون سا رنگ ہے اور کیسا ہے بے شک وہی بہترین ہے اللہ تعالیٰ کا رنگ ہی بہترین ہے شروع کرتے ہیں آج کا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا بے شک وہی بہترین ہے آج کی ان آیات کا ترجمہ شروع کرتے ہیں سبغت اللہ سبغا رنگ تلقوا اللہ کا اللہ کا رنگ اختیار کرو وَا اور من زبان کس کا کون سا ویسے تو عربی زبان میں کون کے لئے منیوز ہوتا ہے لیکن یہاں پر کس کا احسنو اچھا ہے من اللہ سے اللہ سے سبغتا رنگ اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا بے شک وَا اور نَحنو ہم لاہو اسی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مکرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے اللہ تعالی نے ان آیات میں اس بات کی تردید فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے بے شک اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دینی اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی یعنی دعوت توحید بے شک اللہ ایک ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کل کہہ دیجئے اتو حج جونانا کیا تم جھگڑا کرتے ہو فی اللہ ہی اللہ کے بارے میں وَا اور وَو رَبُّنَا ہمارا بھی رَبْ ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رَبْ ہے ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل یہ اس بات کے لیے ہمارا بھی رَبْ ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رَبْ ہے وَلَا نَا اُرْ ہے آمَالُنَا ہمارے عمل ہمارے لیے وَلَكُمْ آمَالُكُمْ اور تمہارے عمل تمہارے لیے وَا اور نَحْنُوْهَمْ لَهُ مُخْلِسِينَ مُخْلِسُونَ وَنَحْنُوْا اور نَحْمْ لَهُ اسی کے لیے مُخْلِسُونَ اسی کے لیے مُخْلِس ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رَبْ ہے ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہم تو اسی کے لیے مُخْلِس ہیں کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی کے لیے اخلاص اور نیازمندی کے جذبات رکھتے ہیں اس کے عوامر کا اتباہ کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارا ہی رب نہیں تمہارا بھی ہے اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں اور اگر تمہیں ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہم تو اسی کے لیے اخلاص عمل کا احتمام کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں غیر مسلم آپ لوگوں سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تمہارے عمل تمہارے لیے اور ہمارا عمل ہمارے لیے اللہ پاک بھڑنے میں بتانے میں غلطی کو تاہی کمی بیشی رہ گئی ہوں تو معاف فرمائے ہمیں قرآن پاک روزانہ پڑھنے والا بنائیں عمل کرنے والا بنائیں اپنے اللہ کی اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ فرما بردار اپنے پیارے اللہ کا بنائیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں ماخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ